بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تین بڑی اپ ڈیٹس ہیں سب سے پہلے تو آپ کو پہلی اپ ڈیٹس سناتے ہیں پاکستان ایڈیا اور بنگلا دیش کے لیے ایر ایر ایڈیویا نے اعلان کیا کہ آپ پاکستان ایڈیا بنگلا دیش سے اب آپ لوگ شارجہ ائرپورڈ میں بھی جا سکتے ہیں اور رےسل خیمہ ائرپورڈ میں بھی جا سکتے ہیں اور اس کے لیے آپ کو جو ہے وہ آئی سی اے کی جی ٹی آریف کی اپروور لینے پڑے گی بلکہ آئی سی اے کی پروور لینی پڑے گی یہاں پھر جو ہے تو دوسرا یہ کہ آپ کو بتاتے چلیں کہ اگر آپ لوگ جو ہے الہسن ایب میں بھی اپنے آپ کو درج کروانا پڑے گا تو پھر آپ لوگ ایر ایر ایبیا کی ٹکر لے کے رہیسر خیمہ اور شارجہ بھی اب جا سکیں گے یہ ابھی کی لیٹس اپ ڈیٹس ہے اس کے بعد آپ کو بتاتے چلیں کہ اگر آپ ابود ایبی ایر پورٹ جار ابود ایبی اگر آپ نے جانا ہے تو آپ وایا دبائی دبائی سے یہاں پھر شارجہ سے جا رہے ہیں تو آپ کو پی سی آر کی ٹیسٹ کروانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اگر آپ نے دو ویکسین لگوائی ہیں اور آپ دبائی ایر پورٹ جا رہے ہیں دبائی ایر پورٹ سے پھر شارجہ جو ہے دبائی سے شارجہ یعنی کہ دبائی سے آپ لوگ جو ہے ابود ایبی جا رہے ہیں یا شارجہ سے ابود ایبی جا رہے ہیں تو آپ نے دو ویکسین لگوائی بھی ہیں تو پھر آپ کو جو ہے حسین ایب میں اپنے آپ کو درج کروائیں گرینز پروہ لیں بلو سٹار پروہ لیں تو پھر آپ کو پی سی آر کی ٹیسٹ کروانے کی ضرورت نہیں پڑی اگر پاکستان انڈیا سے بھی آپ جاتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ دبائی ائرپورٹ کے لیے جو آپ ریکوائرمنٹ ہے وہ تو آپ نے یہاں سے پوری کرنی ہے اور تالیس گھنٹے سے پورانا پی سی آر کے ٹیسٹ نہ ہو پھر جو ہے وہ آپ کو جو ہے ایک ریپی ٹیسٹ کروانا پڑتا ہے یہ جو آپ کو علیدہ سے کروانا پڑتا تھا ابو دیبی ائرپورٹ میں یا ابو دیبی بورڈر پہ تو وہ آپ کو اب نہیں کروانا پڑے گا اگر آپ نے دو ویکسین لگوائی ہیں اور الہسن ایب میں بھی اپنے آپ کو درج کروائی ہو تو بہت بڑی اپ ڈیٹس ہی میں نے کہا آپ سے شیئر کرتا ہوں اپنا خیار رکھیں اور ابو دیبی حکومن نے کہا ہے کہ چھ ستمبر سے آپ کی ٹریبلنگ میں پبندی لگا دے گی اگر آپ نے دو ویکسین لگوائی ہیں اور تیسری جو ہے وہ بوسٹ بوسٹر جو بیکسین ہے وہ لگوانی پڑے گی یہ ہے کہ یہ پہلی علی دو ویکسین کو بوسٹ کرے گا طاقت بڑے کرے گا ایکٹیو کرے گا تو یہ بھی انہوں نے کہا لگوانا ہے بیس ستمبر سے پہلے پہلے اگر نہیں لگائیں گے تو پھر کافی آپ پہ پبندیاں لگیں گے اپنا خیار رکھیں چینل کو سبسکرم